نمبر ایک موچی دروازہ اس کا اصل نام بادشاہ اکبر کے دور کے ایک محافظ پنڈت موٹی رام پر موٹی دروازہ رکھا گیا تھا تاہم رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یہ نام بدل کر پہلے موچی اور پھر موچی مشہور ہو گیا نمبر دو لوہاری دروازہ اکبر کے اہد میں تمیر کردہ شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری کہلاتا تھا اس کا اصل نام لاہور دروازہ تھا جو بگر کر لوہاری ہو گیا برطانوی اہد میں لاہور کے کئی دروازوں کو دوبارہ تمیر کیا گیا تاہم لوہاری دروازہ وہ واحد دروازہ تھا جو اپنی اصل شکل میں برقرار رہا نمبر تین شاہ عالمی دروازہ شاہ عالم سے بگر کر شاہ عالمی کے نام سے مشہور ہو جانے والے اس دروازے کا نام اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم پر رکھا گیا تھا اس کا پرانا نام بھیر والا دروازہ تھا نمبر چار کشمیری دروازہ اس دروازے کا رخوادی کشمیر کی جانب ہے اس لیے اسے کشمیری دروازے کا نام دیا گیا نمبر پانچ دلی دروازہ دلی دروازہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا یہ شہر کی فصیل کے مشرق میں واقعہ ہے اور اسے ملحق ہی کشمیری دروازہ ہے نمبر چھے اکبری دروازہ اکبر دروازہ کا نام مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نام پر رکھا گیا یہاں لاہور کی سب سے بڑی مارکٹ اکبری منڈی واقعہ ہے جہاں اجناس کی تجارت ہوتی ہے نمبر سات بھاٹی دروازہ کہا جاتا ہے کہ جب محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی تو یہاں موجود دروازے کو راجپوت قبیل بھاٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا جسے مغل بادشاہ اکبر نے اپنے اہد میں دوبارہ تعمیر کروایا نمبر آٹھ مستی گیٹ شاہی کلے کی پشت میں واقعہ مستی گیٹ کا اصل نام مسجدی دروازہ تھا جو بگر کر مستی ہو گیا بادشاہ اکبر کی والدہ مریم خانی کے نام سے منصوب مسجد اس دروازے میں واقعہ ہے نمبر نو ٹکسالی گیٹ ٹکسالی گیٹ کا نام یہاں سکے ڈھالنے کے لیے موجود ٹکسال کی وجہ سے پڑا تاہم آج یہ ٹکسال اور دروازہ دونوں ہی منحدم ہو چکے ہیں نمبر داس روشنائی دروازہ یہ دروازہ شاہی کلے اور بادشاہی مسجد کے درمیان واقعہ ہے یہ دروازہ دوسرے مغلیہ دور میں تعمیر شدہ دروازوں سے اونچا اور بہت چوڑا ہے شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے اسے روشنائی دروازے کا نام دیا گیا نمبر گیارہ خضری یا شیرہ والا دروازہ اسے پہلے خضری دروازے کا نام دیا گیا جس کی وجہ معروف بزرگ حضرت خواجہ خضر علیہ آس تھے جنہیں امیر البحر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیات دریافت کرنے میں کامیاب رہے تھے نمبر بارہ زکی یا یکی دروازہ زکی دروازہ کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تاتاری حملہ آوروں کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا تھا جس کے دوران ان کا سر کٹ لیا گیا ان کا مزار اسی دروازے کے قریب موجود ہے